یہ اس کا دوسرا بڑا کارنامہ ہے کہ حضرت مکھی علیہ السلام کے یہ الفاظ آج بھی انجیل میں موجود ہے کہ ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ میں شریعت کو ختم کرنے آیا ہوں یہ مکھی کی انجیل میں یہ الفاظ موجود ہے اس لیے کہ انجیل میں کوئی شریعت ہے ہی نہیں شریعت تو حضرت موسیٰ ہی کی حضرت موسیٰ ہی کی شریعت اور بنی اسرائیل ہی کے ایک نبی کی حیثیت سے حضرت مکھی آئے بکولاً الہ بنی اسرائیل ان کی دعوت کا دائرہ بھی بنی اسرائیل تک ہی محدود تھا اس سے آگے ان کے ذمہ نہیں تھا یہ الفاظ بھی حضرت مکھی کے موجود ہیں کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا بلکہ اس سے زیادہ سخت الفاظ بھی ان کے بارے میں میں نے پہلے بھی عرض کیا ہوگا کبھی کیا ہے آپ اگر آپ کے علم میں آیا ہوگا کہ وہ الفاظ میں نے ہی سمجھتا کہ حضرت موسیٰ کے ہوں گے لیکن انجیل میں بارال انہی کے طرح منصوب کر کے یہ الفاظ جو ہیں وہ گلت کیے گئے اور آج تک موجود ہیں کہ انہوں نے غیر اسرائیلیوں میں تبلیغ کو ان الفاظ میں منع کیا کہ کوئی شخص بھی اپنے بچوں کے حصے کی روتی کتوں کے آگے نہیں ڈالا کرتا یہ اصل میں یہودیوں کے اندر جو اپنی نسلی برطری کا احساس ہے کہ ہم ہیں اصل انسان اور اصل جو مقام ہیں وہ تو ہمارا ہے باقی جتنے بھی یہ ہیں جنٹائیوں میں یہ وحشی ہیں یہ ہر چیز سے ہر خیر سے آری ہیں تو وہی احساس جو ہے ان کا وہ اس کملے کے اندر ہے کہ گویا کہ یہ لوگ تو کتوں کے ماند ہیں جو اپنے بیٹوں کی اپنے بچوں کے حصے کی روزی دے کتوں کے آگے نہیں ڈالا کرتے یہ تعلیم میں میں دے کر آیا ہوں یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے ہے باہر والوں کے لیے نہیں کہ جو بات اس میں کہی گئی ہے وہ تو صحیح لیکن یہ الفاظ حضرت مسیح کے نہیں ہو سکتے معاذ اللہ میرا ذہن کم سے کم اس کو قبول نہیں کرتا لیکن یہ کہ جو اصل بات ہے کہ میری دعوت صرف بنی اسرائیل کے لیے ہے یہ بات اپنی مگا صحیح ہے جیسے کہ دوسرے جملہ میں نے ایک ہوت کیا وہ بہت سی معقول اور بہت سی شاہستہ جملہ ہے کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی گریڑوں کی تلاش میں آیا اب یہ دو چیزیں آپ سمجھئے کہ دین نام ہے دوئی تیزے کا ایک ایمان اور ایک عمل عمل کی جڑ کٹ گئی جب شریعت ساکت ہو گئی ایمان کی جڑ کٹ گئی جب توحید کی بنیاد دھے گئی اور اس کی جگہ تفلیف اور امنیت اور انہیت مسیح کا عقیدہ جو ہیں وہ لوگوں کے جینوں میں بیٹھ گیا اب اس کے ساتھ اب سمجھئے کہ نتیجہ کیا لکھنا کہ عیسائیت محض ایک تصور بن کر رہے گا اب آپ اس کو ذہن میں رکھئے تصور ہمارے ہاں الحمدللہ کہ جو تصور کے اکابر ہیں ایمان ہیں وہ شریعت اور طریقت کو جدہ نہیں کہتے بلکہ طریقت کو شریعت کے تابع رکھتے لیکن بالفرض آپ اس کا تصور صرف کریں کہ اگر شریعت کو ختم کر دیا جاتا اور طریقت ہی طریقت رہ جاتی تو پھر تو وہی جیسے ملنگ لگر آتے ہیں ہمیں وہ وہی رہ جائے وہ تو شریعت والا معاملہ جو ہے وہ تو جرم کی کھنگی ہو سی لہٰذا جو عیسائیت اب باتی رہ جائی وہ صرف ایک طرح کا مستی صدق ہے کچھ نظریات بڑے ہی یعنی بڑے پیچیدہ اور بڑے ہی متصور پھانا اور یہ کہ بس صرف ایک اخلاقی بات کہ انسان کو اخلاقیات پر کاربند ہونا چاہیے محبت کرنی چاہیے خدا سے بھی محبت خلق سے بھی محبت اور یہ تعلیم کے جو اخلاقی بنیادی تعلیم میں پوری نوع انسانی کی مسترک مطاع ہے عیسائیت میں اگر کوئی چیز رہ گئی تو وہ صرف یہ رہ گئی باقی کوئی شہر رہ گئی اسی پال نے ایک کام مزید یہ کیا کہ اب اس نے تبلیغ کا دائرہ وثی کیا بنی افرائیل سے باہر اور اس میں بھی اس سے سہولت اس سے ہوئی ہے کہ جب شریعت ساکت ہو گئی تو اب صرف ایک عقیبہ ہی بدلنا رہ گیا تھا اب غور کیجئے کہ آج کوئی شخص اگر اسلام لائے تو اسے یہ سوچنا پڑے گا کہ مجھے پانچ نمازیں بھی پڑھنی ہوں گی اور جو بھی اسلام آج لاتا ہے وہ نماز پڑھتا ہے یہ تو ہم لوگ جو ہیں نسلی مسلمان مخشے بخشائے جو پیدا ہوئے بزوم خیش وہ ہے کہ جو نماز میں نہیں پڑھتا ہے لیکن جو شخص آج اسلام لائے گا وہ نماز پڑھے گا اسے معلوم ہے کہ روزے رکھنے اسلام جسے میں قبول کر رہا ہوں اس میں یہ چیزیں پڑھنے اسے معلوم ہے کہ فلا فلا سیزیں جن کا میں اب تک آدھی رہا ہوں کھانے پینے کی وہ مجھے چھوڑنی ہوں گی کہ اسلام میں یہ حرام ہے تو جو شخص بھی اسلام کو قبول کرے گا وہ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھا قبول کرے گا اور اسے دستفعہ سوچنا ہوگا کہ میں یہ تمام چیزیں کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا لیکن اگر یہ کچھ نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ پھر تو صرف ایک عقیدہ ہی بدلنا ہے بہ آسان ہے یہی وجہ ہے کہ پھر عیسائیت جو ہے وہ پھیلی ہے اور جنتائلز کے اندر اس کی جو تبلیغ ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے پھیلی شریعت ہے ہی نہیں صرف عقیدے کی بات ہے عقیدے میں بھی انہوں نے وہ نظریات کامل کر لیے کہ جو پہلے سے لوگوں کے ذہن میں تھے مشرکانہ تصورات اب کو نامی بدلنا تھا باقی وہی تصور مشرکانہ جس کے لوگ پہلے سے آگی تھے وہ ابھی ان کے قائم رہے تو یہ سارا کارنامہ اب آپ غور کیجئے کچھ عرصے تک تو حضرت مسیح کے جو اصل حباریین تھے وہ بھی تھے ان کے حلقے بھی تھے ان لوگوں کے اور اس کے درمیان پال ان کے ماننے والوں کے درمیان بڑی کشبکش بھی رہی لیکن ہوتے ہوتے حضرت مسیح کے اصل پیروکار ختم ہو گئے آج پوری دنیا میں ایک شک بھی موجود اصل دین مسیحی ختم ہو گئے بلکل ختم ہو گئے اور یہ آپ جو ہے توکٹر ہارٹ کی کتاب کے اندر جو چیپٹر حضرت مسیح سے متعلق ہے اور جو چیپٹر ہے سینٹ پال سے متعلق ہے ان دونوں کا متعلق ہی یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو پوری دنیا مانتی ہیں یہ اس وقت جس چیز کا نام کرسیانیٹی ہے اگرچہ کرائیس کی طرف اس کا لفظی جو ہے نسبت کا معاملہ ہے حقیقت کے اعتبار سے وہ پالزم ہے وہ پال کا مذہب ہے ایجاد کردہ اس کا حضرت مطی علیہ السلام کی اصل تعلیمات کے ساتھ کوئی تعلق ہے یہ سارا کارنامہ کچھ نے کیا اس حد تک کہ حصل دین مسیح ختم ہو کر رہ گیا یہ ایک شکت تعلق ہے جس کا نام پال اس کو ذہن میں رکھئے اس تاریخی حقیقت کو تب سمجھ میں آئے گا کہ سبائیت کا فتنہ کیا تھا اور ایک شکت نے وہ فتنہ کس قدر بہارت کے ساتھ کتنی چاب و بستی کے ساتھ اور کس قدر ذہانت کے ساتھ اور پھر یہ کے نتیجہ تن کتنی کامیابی کے ساتھ اس کو اٹھایا اور برپا دیا یہ ہے یہودی عبداللہ ابن سبا یمن کا رہنے والا میں یہ پوری تفصیل سے فلسفہ انقلاب کے زمن میں جو پہلی تفصیل سے اس میں بیان کر چکا ہوں کہ اسلام کا جو براہ راست پسادل ہوا ہے وہ یا تو مشرقین عرب کے ساتھ ہوا لیکن یہ کہ ان کا تو خاتمہ ہو گیا باقی اہل کتاب میں سے عیسائیوں کے ساتھ براہ راست پسادل حضور کی زندگی میں ہوا ہی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ آئے مبارک بھی جو عیسائیوں کے پاس گئے ان میں سے نہ قیسر میں کوئی مستقانہ بات کی نہ مقوقس میں نہ نجاشی میں وہ نجاشی جو حضور پر ایمان دائے کہ وہ خوط ہوتے تھے رحمہ اللہ اب جو نجاشی تھا وہ عیسائی تھا عیسائی بھی رہا اس نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن یہ کہ کوئی جس تاخی کی روشت نے اس سے آگیا اصل جو معاملہ ہوا وہ ہوا یہود کے ساتھ ان کی پوری تاریخ تھی مدینے میں آباد تھے تین قبیلے تھے یہاں سے انہیں دلاوطن کیا گیا ایک قبیلے کے تمام جتنے جوان افراد تھے ان کو قتل کیا گیا ان کی جو غداری تھی اور دیوپائی تھی ان کی صدا کے خور پر اور پھر خیبر سے وہ بے دخل کیے گئے پھر یہ کہ قرآن مجید میں جس قدر شد و مرد کے ساتھ یہودیتاری تاریخی ہے وہ ہر شخص قرآن کا پڑھنے والا ان سے جانتا ہے لہذا یہ لوگ کیوں کہا جا سکتا ہے کہ انتہائی زخم پردہ تھے انتقام کی آگ ان کے اندر بڑھت نہیں ان میں سے وہ شخص حبداللہ عبداللہ سبا وہ بیٹھا ہوا یمن میں حالات کا جائزہ لے رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اب کونسا موقع ہے کیا شکل کی جا سکتی ہے پہلی دونوں خلافتوں کے دوران اسے کچھ محسوس نہیں ہوا کہ کوئی کام کیا جا سکتا ہے حضرت عمر اور حضرت ابو بک رضی اللہ تعالی عنہ لیکن حضرت عثمان کی خلافت کے آغاز بھی میں اسے محسوس ہوا کہ اب موقع ہے وہ مدینہ منتقل ہوا یہاں آ کر اب اس نے دیکھتے بلکل پیرلل چیر آپ کو نظر آئے گی سب سے پہلے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے حضور کے وثی ہونے کا عقیدہ یہ بھی کہ یہ گاڈ انسار نیت ہے اللہ نے انہیں حلول کیا ہوا ہے اللہ انہیں ذات میں حلوحیت علی کا عقیدہ نمبر دو ہر نبی کا ایک وثی ہوتا ہے جو اس کا خلیفہ ہوتا ہے اس کا جانشین ہوتا ہے تو محمد کے وثی حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ لہذا یہی خلیفہ ہونے چاہیے جو بھی خلافت ان کے سوا نہیں ہے وہ غاسب وہ خلیفہ تھے اور اب جو حضرت عثمان کی خلافت یہ بھی غاسب ہے ان کو ہٹا کر حق بحق بحق بحقیدہ یہ دو سینے سے بریادی جو سے پھیلانے شروع اس کی ذہانت جہاں در حقیقت وہ اس بات میں ماننی پڑتی ہے کہ اس نے اندازہ کر لیا کہ قریش کے دو جو سب سے بڑے قبیلیں بنی خاشم اور بنی امیلیہ ان کے اندر پرانی جو بھی تاریخ کی جو روایات ہیں اس کی وجہ سے ایک ان میں مسابقت کا جذبہ موجود ہے قریش میں یہ دو گھرانے سب سے اونٹھے ہیں یہاں تک حضرت ہے ابو بکر حضرت ہے